بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ کون کون سی ہماری عدالت کس طرح اپنی کنٹیمٹ یا توہین کی سزا دے سکتی ہے اور اس کے بعد کیسے اس میٹر کو دیکھا جائے گا آج کل پنجاب کے اندر اس معاملے کو لے کر ایک بہت ہی ایک گر آپ کو پتوش ہے تو ہماری عدالتوں کے حوالے سے ایک بہت ہائیلائٹڈ ایشو چل رہا ہے ایک ممبر ہے پنجاب بار کونسل جن کو ہائی کورٹ نے کنٹیمٹ کے قانون کے دہت سزا دی سزا کے بعد ان کی جو اپیل تھا اس کو اپیل کے حوالے سے وہ اپیل کس کو کریں گے کیسے کریں گے اور اس کی اپیل میں جب ان کو پہلے سزا بھی دی گئی تو وہ بھی پراپر آرڈی گلٹرم پارٹم اور اس پرنسپل کو نگلیکٹ کرتے ہوئے دی گئی اور پھر جب اپیل تھی ان کی تو صرف ایک زد کے طور پر ان کو ارسٹ بھی کیا گیا وہ اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے معاملات خاص طور پر جب ہم کوئی بھی سیول سوٹ کی بات کرتے ہیں سیول سوٹ میں ایک جنرل ٹینڈنسی کیونکہ یہاں پہ جب ہم کنٹمٹ کی بات کریں گے تو ہمارے ذہن میں شاید کنٹمٹ کا مطلب یہی جاتا ہے کہ جب کوئی شخص عدالت میں جا کر کوئی متتمیزی کرے انسلٹنگ یا انوائنگ ایٹیچیوٹ اگر وہ کرے تو شاید یہ توہین عدالت ہے نہیں یہ توہین عدالت کا ایک پہلو ہے اس کو کریمینل کنٹمٹ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص ایڈمنیسٹیشن آف جیسٹس کے پروسس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ کریمینل کنٹمٹ ہے سیول کنٹمٹ کریمینل کنٹمٹ اور جوڈیشل کنٹمٹ بیسیکلی کنٹمٹ کے تین کائنڈز ہیں سیول کریمینل اور جوڈیشل یہ بھی تو کنٹمٹ آف کورٹ ہے کہ عدالت کوئی حکم دے کہ آپ یہ کام کرے اور اگلا بندہ وہ یہ کام نہ کرے یہ عدالت کسی کام سے روکتے اور آپ اگر اس کام سے روکتے نہیں ہیں تو یہ بھی تو کنٹمٹ آف کورٹ ہے سیول میٹرز میں یہ کنٹمٹ آف کورٹ کیسے ہوتی ہے ہم کبھی بھی کوئی سیول سوٹ لے کر چلے جائے وہاں پر ہمیں سٹے آرڈر چاہیے ہوتا ہے ہم سٹے آرڈر کے لیے اپلائے کر دیتے ہیں جب ہم سٹے آرڈر کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو سٹے گرانٹ ہو جاتا ہے سٹے گرانٹ ہونے کے باوجود بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو رسپونڈٹ ہوتا ہے وہ اپنا کام نہیں روکتا اگر وہ کنسٹرکشن سے روکنے کی بات کی ہے یا اس کو کسی اور اس کی پریکٹس سے روکنے کے لیے ہم نے عدالت سے رجوع کی ہے وہ بندہ اپنا کام کرتا رہ جاتا ہے اور عدالت کے حکم کی تعمیلی کوئی نہیں کرتا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی تیمپریری انجنکشن کی کنٹمٹی ہو گیا کہ عدالت نے حکم دی آپ یہ کام کریں یا آپ یہ کام نہ کریں اور اگر کوئی شخص پھر بھی اس کام کو کنٹینیو رکھے یا اس کام کو نہ کنٹینیو رکھے عدالت کے حکم کے خلاف جائے تو یہ بھی ہمارا کنٹمٹ ہے آج ویسے ہم نے جو ڈرافٹ دیکھنا ہے یہ بہت امپورٹنڈ ڈرافٹ ہے اور سیول پریکٹس کا ایک اہم حصہ ہے جس کی طرف ہم اس کو لے کر جائیں گے کہ اگر کوئی بھی آرڈر تیرٹی نائن رول ون ٹو کے حوالے سے کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جس پہ عدالت کا حکم سٹے آرڈر کی صورت میں یا کوئی بھی ہماری تیرٹی انجنکشن کی صورت میں اور کوئی شخص اس کو نہ مانے ڈس او بے کرے تو کیا اس کا ڈس او بے کرنا کسی بھی صورت میں لاؤ میں اس کے حوالے سے کوئی ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں جرم کے طور پر اس کے خلاف کون کونسی ریمیڈیز تو ہم اس کو سیول پروسیجر کورٹ آرڈر تھرٹی نائن رول ون ٹو کلاس سی میں جا کر دیکھیں گے جب ہم کریمیزل کونٹیمٹ کی بات کریں گے تو سی ار پی سی آج تک ہم نے جو چیز سنی ہے سی ار پی سی کے بارے میں ہم نے کیا سنا ہے یہ کون سا لا ہے سبسٹینٹیو ہے یا پروسیجرل ہے پروسیجرل ہے سبسٹینٹیو لاک کی کیا خاصیت ہوتی ہے کہ وہ کسی کو سزاب دیتا ہے اور پروسیجرل لاک ہے کرتا ہے اس کا طریقہ کار بیان کرتا ہے بٹ آن دا آدھر سائیڈ جب ہم سی ار پی سی کے کنٹیمٹ کے پرویشنز دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ پروسیجرل ایز ویل ایز سبسٹینٹیو لاک کا فنکشن پرفارم کرتا ہے کیونکہ سی ار پی سی ہی پروائیڈ کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص کریمیل کورٹ کی کنٹیمٹ تیرے گا تو کریمیل کورٹ اپنی کنٹیمٹ کی سزا اس کو دے سکتا ہے تو اس کی پرویشن سی ار پی سی میں بھی ہے سیکشن فور سیونٹی سکس ریڈ ویڈ ون نائن فائیو سی ار پی سی اس کی پرویشن سی بی سی میں بھی ہے آرڈر تھرٹی نائن رول ٹو اس کی آگے سب کلاس سی وہاں پر یہ چیز پہلے یہ جو پرانی کتابیں ہوں گی وہاں پر یہ سب کلاس تھی جنرل کلاس تھی لیکن اب کیا ہے ٹو کی سب کلاس سی میں آگیا اس کے علاوہ پاکستان پینل کورٹ سیکشن دو سو اٹھائیس اور اس کے علاوہ ون سیمٹی فائیو ون سیمٹی ایٹ ون سیمٹی نائن یہ بھی کنٹیمٹ آف کورٹ ہے کہ جہاں پر عدالت اپنی کنٹیمٹ کی کیا کر سکتی ہے سزا اور ان سب سے بڑھ کر کونسٹیٹوشن آف پاکستان آرٹیکل ٹو زیرو فور جو اتھرائز کرتا ہے امپاور کرتا ہے سپریم کورٹ اور ہائے کورٹ کیونکہ وہ اپنی کنٹیمٹ کی سزا دے سکے لیکن کونسٹیٹوشن کبھی سزائے نہیں بیان کرتا یہ بات ذہن میں رکھ لے جیسے کونسٹیٹوشن نے آرٹیکل سکس میں کہا کہ اگر کوئی شخص کونسٹیٹوشن کو وائلیٹ کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی بٹ سزا کونڈیفائن کرے گا پارلیمنٹ سیپریٹ ایکٹ کے ذریعے سے کہے گی جب کونٹیمٹ کی بات آئی تو کونٹیمٹ کے حوالے سے بھی یہی کہا گیا کیا کہا گیا جی کونٹیمٹ کے حوالے سے کہ کوئی بھی عدالت کونٹیمٹ کی سزا دے سکتی ہے بٹ اس کے حوالے سے فردر لیجسلیشن ہوگی دیفرنٹ ٹائم پر لیجسلیشن ہوتی رہی فائنلی جو لیجسلیشن آج ہمارے پاس موجود ہے وہ کوٹ آف کونٹیمٹ آف کوٹ آڈیننس ٹو تاؤزرن فور تو اب ہمارے پاس پی پی سی سی پی سی سی ایر پی سی اور کونسٹیٹویشن اور سیپریٹ ایک آڈیننس کی صورت میں یہ سارے لاز پاکستان میں موجود ہے جو کس سبجیکٹ کے ساتھ دیل کرتے ہیں کونٹیمٹ آف کوٹ اب دیکھیں ہم تھوڑا سی اس کو چلے آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ سر اس کو آج کل کے جو سنیریو ہے اس کے نظر میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اور پھر بعد میں ہم اس کو اس پوائنٹ آف یو سے جو ہمارا ایکسل ڈرافٹ ہم نے بنانا ہے ہم نے جو سیکھ لی ہے پریکٹیکل کے حوالے سے وہ بھی ہم اس کے کر لیں گے ہم اس کو آج کل کے سنیریو کے حوالے سے ذرا دیکھ لیتے ہیں جنب آج کل کا سنیریو کے چل رہا ہے آج کل کا سنیریو یہ ہے کہ سپریم کورٹ ایک ججمنٹ پاس کر لیتا ہے اور سپریم کورٹ کی جب ججمنٹ پاس ہوتی ہے تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ الیکشنز کے حوالے سے جو آتی ہے تو اس کو کونٹرڈکٹ کرنے کے لیے کبھی اس کو تین چار ججز کا فیصلہ کہا جاتا ہے کبھی اس کو تین کا کبھی اس کو اقلیتی فیصلہ کہا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک سو کالڈ ریزولوشن کے ذریعے سے ہماری جو عدالتیں ہیں وہ ہماری جو پارلیمنٹ ہیں وہ عدالت کی فیصلے کو ماننے سے انکار کرنے کیوں اور پہلی بات یہ ہے کہ کیا ایک ریزولوشن کے ذریعے سے اس طرح کو کوئی بھی ایکٹ پرفارم کیا جا سکتا ہے یا نہیں ہم کونسٹیوشن کی بات کریں گے کیونکہ میں نے اس کی بہت سی میڈیا ٹاک سنی زیادہ تر لوگ جو سیاستدان ہر بندہ اس کو پولٹیکلی ڈیفائن کر رہا ہے کوئی بندہ اس کو کونسٹیوشنلی ڈیفائن نہیں کر رہا ہم اس کو کونسٹیوشنلی ڈیفائن کرتے ہیں کہ کونسٹیوشنلی اس کا مطلب کیا ہے پہلے جو کونٹیمٹ کی بات آرٹیکل ٹو زیرو فور میں کہی گئی اب بات یہ ہے کہ جو کام حکومت کرنے جا رہی ہے کیا وہ کونٹیمٹ ہے یا وہ ہائٹریزن ہے اب ایک تو ہائٹریزن کا بھی ایک جیسے ابھی ہمارے ہاں کیا ہوا ون ٹونٹی فور اے سیڈیشن کو بہت مسیوز کیا گیا کوئی تقریر ہوئی مغاوت لگا تو مغاوت ہی سمتھنگ ایلس کسی بھی پولیٹیکل مومنٹ کے اوپر پولیٹیکل سٹرگل کے اوپر آپ کبھی بھی مغاوت وغیرہ کا پرویجن نہیں کر سکتے ہمارے ملک میں تو یہی چلا پھر آپ اگر دیکھیں تو ہر میڈیا میں ایک ہی بات اچھا جو اس نے یہ کر دیا آرٹیکل سکس لگا تو آرٹیکل سکس بہت بڑی چیز ہوتی ہے یہ تو دو معاملے یہاں پر ہو رہے ہیں یہ دیکلیریٹری ججمنٹس کا کام ہے سمبل اگر کوئی نہیں کرتا تو سپریم کورٹ گئے گا کوئی بھی گئے اس کام کو آپ کرے آرٹیکل سکس اتنا آسان نہیں ہے تو اس کو پر لگے تو یہ آرٹیکل سکس کی بجائے جس طرح یہ چیزیں جو جانی ہیں یہ ٹوزر او فور کی طرف جائیں گی کنٹمٹ آف کورٹ ہو رہا ہے انفیکٹ کنٹمٹ آف کورٹ ہے کیا اور کنٹمٹ آف کورٹ ہوتا کیسے ہے کس طرح ہوتا ہے کنٹمٹ آف کورٹ ہوتا ہے انٹر فیس with our abstract the process of the court in any way our disobey is any order of the court تو اب سپریم کورٹ نے جب آرڈر پاس کر دیا آرڈر جو ہے according to the constitution of پاکستان ہے but it does not mean کہ اگر کوئی اس کو فالو نہیں کرے گا تو ہائی ٹریزن ہو جائے گا بھائی ہائی ٹریزن نہیں ہوگا اگر حکومت سپریم کورٹ کا آرڈر فالو نہیں کرے گی تو کیا ہوگا کنٹمٹ آف کورٹ کی پروسیڈی اس کے خلاف اریجنیٹ ہو سکتی ہے اب بات یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ یا جو فیصلہ آیا ہے ہماری ایگزیکٹیو گورنمنٹ کے اوپر یہ ماننا لازم ہے یا نہیں ہم اس کو بھی constitution میں ہی دیکھیں گے ہم constitution کی کتاب کھول کے اگر بیٹھے ہیں تو اس کا جواب کہ constitution میں موجود ہے article ہے جناب اس میں آپ کا one ninety all executive and judicial authorities through اور پاکستان shall act in aid of the supreme court ہماری گورنمنٹ executive ہے under article one ninety of the constitution of پاکستان ہمارا جو executive ہے shall کے ساتھ mandatory provision ہے کہ وہ supreme court کی بات کو ماننے کا پابند ہے supreme court نے order دے دیا آپ نے supreme court کا order follow نہیں کیا تو provision جو ہے وہ دو س چار کی invoke ہوگی article six اس پہ لگے گا نہیں article six تو تب ہے جب کوئی اس constitution کو violate کرے abrogate کرے subvert کرے وہ اس کو مان نہیں رہے اگر اگر پارلی پارلی ایمیٹ کیا کرے جناب کل کو کہہ یہ ہے article six یہ بھی article six ہے کہ اگر کوئی ایسی پرویزن ہے جو constitution میں دی گئی ہے جو constitution پرویزن ہوں گی ان کو amend کرنے کے لیے اگر آپ اس کو ایک ایک ایسی کو سپریم کورٹ کے حوالے سکتی بہت ایسی کو اٹیج کیا گیا جو کہ ریلیٹنگ تو دا کونسٹی پرویزن ہے جو کونسٹی مجورٹی سے ہوگی اور یہ پروسیشن اور گورنمنٹ جب تک ملیں گے نہیں تب تک وہ ایمیڈ ہو نہیں سکتی بہت سمجھانا ہے آپ کو اگر سپریم کورٹ کا یہ فیصل اگر اس نے دیا کوئی اس کو نہیں مانے گا تو یہ ہائی ٹریزن نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا کونٹمٹ سمپل کیا کہہ رہے گا کوئی شخص کونٹمٹ آج کام چل رہا ہے کیا چل رہا ہے عدالت کو کیا رہا ہے اس کے لئے ایک الگ سے کیا بنائے جائے گا اس کونٹیوشن کے حوالے سے جو بنائے گا اس کو کیا نام دیا گیا ہمارے پاس جو بتاتا ہے کماری جو کونٹمٹ ہے یہ کریمینل کونٹمٹ جوڈیشل کونٹمٹ اور سیول کونٹمٹ اب سیول کونٹمٹ کیا ہے ان آرڈر جو بندہ ان کو اگر کسی بھی طریقے سے فلوٹنگ کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم کہیں گے جناب اس نے کیا کیا کونٹمٹ کر لی ہے تو کیا ہوگا کریمینل کونٹمٹ اور میرے سکینل آزیشن 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 کونٹمٹ جو آج کل ہمارے کچھ پولٹیکل لیڈرز نام لے کر کچھ ججز کا اس حوالے سے اگر کوئی بیان آپ دے رہے ہیں وہ کیا ہے وہ جو کونٹمٹ کریمینل کونٹمٹ جو کونٹمٹ اور کیا ہے سیول کونٹمٹ کسی بھی طرح سے ہوگا ہم کہیں کونٹمٹ آف کوٹ ہے جس محفی مانگی تھی جج سے تو وہ کیا تھا اس کے خلاف کون سی پرویزن کون سی پرویزن ہوئی تھی کونٹمٹ کی ہوئی تھی کونٹمٹ کہتا ہے پنشمیٹ سکی سبجیک سبسکشن to any person who commits contempt of court shall be imprisoned which may extend to six month simple imprisonment which may extend to 100 thousand روپیز ایک لاکھ روپ جرمان ہو سکتا لیکن a person accused of having committed contempt of court may at any stage submit an apology and the court if satisfied that it is bonafide may discharge him or remit his sentence تو اگر وہ جیل میں ہے تو sentence remit ہو جائے گی اور اگر جیل جیل جانے سے جس کو اس provision کے اپالوجی کے اوپر کیا کر دیا گیا تھا ختم کر دیا گیا تھا اچھا اچھا criminal contempt shall be deemed to have been committed if a attempt to influence a witness a proposed witness either by intimidation or improper inducement a judge ہو گیا or commit any other activity intent to divert the course justice جس کو ہم contempt کہہ ادالت کی توہین کر جس میں آپ کیا کرتے ہے کہ کسی بھی judge کو کسی بھی judge کو personally کیا کر اس کو personally جیسے میں کہا scandalization of a court and includes personalize criticism of judge while holding office آپ اس کو personally اس کا نام لے کر criticize کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا یہ آپ ہو جائے جناب کون سا contempt ہو جائے judicial contempt ہو جائے گا law کہتا ہے کہ اگر آپ fair commit is not contempt جیسے کہ یہاں پر بھی ہے the fair and healthy commits on a judgment involving question of public importers in case which has finally been decided and is no longer pending shall not constitute contempt تو fair commit contempt نہیں ہے تو اگر تو لیکن یہاں پر جو بات ہے جو contempt کے حوالے سے یہ سپریم قور اور ہائی قور کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنی contempt کی سزا خود سے دے سکتے ہیں on the other side اب میں جس طرف لے کر آتا پہلے civil contempt کی طرف میں لے کر جاتا تو پہلے اس کا درافٹ بتاتا اگر آپ کبھی اصل میں جو بندہ پریکٹس کر اس کو اس چیز کا بڑا اچھ طریق سے پت ہوگا اکثر ہمارا جو civil مقدمہ ہوتا ہے اس کے ساتھ مل جاتا دوسری پورا نہیں کرتی تو ایک مقدمہ اس میں دو الگ حیرنگ چلتی حیرنگ 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 جو کچھ لوگ اس میں بھی یہ کہتے کہ 22 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 جس سے سفیس کی پاور کے ساتھ کوٹ آف سیشن میں ہم بائی سے بائیس بھی اچھا اب ہوا کیا ہے کہ بائی سے بائیس بھی کی ریٹم نے کر دی ہے اور بائی سے بائیس بھی کی ریٹ کے باوجود جو کوٹ آف سیشن نے آرڈر کیا پھر بھی ایسا یار درج نہ ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اب عدالت کو حکم نہ مان کیسے توہین عدالت تو کر دیا نا لیکن یہاں پہ توہین عدالت نہیں لگتی یہاں پہ کونٹمٹ آف کوٹ نہیں ہی لگتا یہاں پہ کمپلائیس لگتی ہے کیا لگتا ہے کمپلائیس اس کو کہتے ہیں کمپلائیس پیٹیشن مطلب آپ اگر پریکٹیس کرتے ہیں تو آپ کو ہر ریمیڈی کا پتہ ہو اگر آرڈر تھرٹی نائن رول ون ٹو میں تیمپریری انجنکشن کوٹ نے آپ کو گرانٹ کر دی اور کوئی شخص اس کو وائیلیٹ کر رہا ہے تو پھر آپ یہ نہیں کہ میں جناب کنٹمٹ آف کوٹ آرڈینس میں جا رہا ہوں اگلا جج بھی ہسے کا اور لوگ بھی ہسیں گے اور کرائیس جس کو پتہ ہوگا وہ بھی ہسے کا کیا رہی بندہ کیا کر رہے ہیں اگر اس کی وائیلیشن ہے تو آفتہ انٹیرم انجنکشن میں آپ جائیں گے اگر بائیس اے بائیس بھی کے حکم پر ایف ای آر درج نہیں ہوئی تو ہم کس میں جائیں گے کمپلائیس میں جائیں گے اگر کونسٹیٹویشن کے حوالے سے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا اور اگر نہیں ہوا تو پھر وہ کدھر جائے گا کنٹمٹ آف کوٹ آرڈینس کی طرف چلا جائے گا اگر ہمارا کریمینل کوٹ ہے اس کی کنٹمٹ ہوتی ہے تو ون نائنٹی فائی بار فور سیونٹی سکس سی آر پی سی میں جائے گا اور اگر سیول کوٹ کی کنٹمٹ ہوتی ہے تو وہ ٹو ٹو ایٹ کے مطابق کمپلیٹ بھی فائل کر سکتا ہے کسی پرٹکلر پرسن کے خلاف جو عدالت کی کنٹمٹ کرے گا کون سی کنٹمٹ وہ جوڈیشل کنٹمٹ بھی ہو سکتی ہے اور وہ کریمینل کنٹمٹ بھی ہو سکتی ہے اور سیول کنٹمٹ بھی ہو سکتی ہے ڈیفرنٹ جو ٹائپس آف کنٹمٹ ہے اس کے حوالے سے تو پہلے میں آپ کو ایک چیز کلیر کرتا ہوں اور وہ کون سی چیز کلیر کرتا ہوں جناب سب سے پہلے میں آپ کو آرڈر سیٹی نائن رول ون ٹو کے حوالے سے جو ہماری آج کی پہلی پروویجن میں نے آپ کو شکھانی ہے سیول پریکٹس کے حوالے سے اس کا ڈرافٹ بھی بتاتا ہوں یہ ہوتا کہ گوھر سے سمجھ لیں سیول سوٹ ہم نے فائل کر دیا سیول سوٹ فائل کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دالت ہمیں سٹے آرڈر گرانٹ کر دی اگر ہمیں سٹے چاہیے تو سٹے کے لیے ہمیں الگ سے آرڈر تھرٹی نائن رول ون ٹو کی درخواست دینی پڑے گی سمجھ ہے اس چیز کے نہیں ہے میرا ایک گھر ہے یا میں جس گلی یا محلے میں رہتا ہوں وہاں پر سہر کا گھر ہے اور سہر کوئی انتہا درجہ کی کیا ہے کیا ہے خود بھی بتاؤ کیا ہو تیز ترار چلاک یہ بس اس کا کام یہ ہے کہ جناب میں گلی کے جو بھی ایک ایٹر اس پر قبضہ کروں اور اپنی دیوار کو آگے کیا کر دوں بڑھا یہ اپنی دیوار آگے بڑھانا چاہتی ہے تو میں کیا تو جناب یہ غلط کر رہی ہے اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے تو میں اس کے خلاف جو سوٹ لگا ہوں یہاں پہ کون سا سوٹ فائل ہوگا کوئی بندہ بتا سکتا ہے سیول سوٹ کون سا فائل ہوگا یہاں پہ یہ بتا ہے اور سٹیت تیرا بیڑا غرق جائے سٹیت تد ہوگا جب وہ کوئی سوٹ فائل ہوگا بغیر سوٹ کے تو اپنے منڈے کی شادی کر سکتا ہے ابھی اپنے بیٹے کی شادی بھی کر سکتے ہو ابھی کر سکتے ہو بیٹے کی شادی ہاں نہ کرو کر سکتے اکا نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کیوں نہیں ہے کہ تیری شادی کوئی نہیں آلے تک پہلے تیری شادی ہوگی پھر وہ آئے گا پھر اگلی بات اس کے جو ہےنا تم نے شادی کر دیا کچھ کر دیا ہے پہلے سوٹ فائل کرو گے تو اس کے اندر سٹیک کی درخواست آئے گی ہم نے روکنا ہے اس کو کون بتائے گا کہ جناب اس کو روکنا ہے اس کی حرکت سے یہ جو حرکت کری ہے گلی کے اندر جانے دیوار بڑھا رہی ہے کیا مقدمہ لگائیں گے اس کے خلاف مقدمہ کسی اس کا لگے گا اللہ کے بندے مجھے یہ بتاؤ سوٹ کا ٹائٹل کیا ہوگا پوزیشن کا فائل کریں گے کوئی ریکاوری کا فائل کریں گے کیا فائل کریں گے پوزیشن کے حوالے سے کیا ہے پوزیشن یہاں پہ تم تو اپنی گلی میں تھوڑا وہ انکروشمنٹ کری پوزیشن کہاں سے آگے تمہیں روکنا ہے جب بھی کسی کو روکنا ہو تو ہمیں انجنکشن چاہیے ہوتی ہے پرمنٹ انجنکشن سوٹ کونسا فائل کریں گے اب دیکھو غور سے سوٹ فائل کریں گے سوٹ فار پرمنٹ انجنکشن کونسا پرمنٹ انجنکشن اس میں درخواست دیں گے کہ جب تک اب پرمنٹ انجنکشن کب دے گی عدالت پرمنٹ انجنکشن تو تب ہوگی جب دونوں پارٹیز آئیں گی گواہ آئیں گے پتہ چلے گا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا اور آخر پہ جا کے عدالت اپنا حتمی فیصلہ ڈکری کی صورت میں فائل جو دے گی وہ ہوگی پرمنٹ انجنکشن دیکھو اس کو سمجھو پہلے اس کو پرمنٹ انجنکشن کا سوٹ کہتے ہی کیوں ہے یہاں پہ ہم نے ریکاوری کوئی نہیں کرنی ریکاوری تو نہیں کرنی نا ہم نے اس کو روکنا ہے جب ہمیں عدالت سے کیا ریلیف چاہیے ہو کہ عدالت کسی بندے کو کسی کام سے روک دے یا کسی کام کے کرنے کا حکم دے تو ہر ایسی جگہ پر کونسا سوٹ لگے گا سوٹ فار پرمنٹ انجنکشن لگ جائے گا کیا انسا لگے گا پرمنٹ دیکھو اب اگلی بات پھر وہ یہ سوٹ فائل کر دیا کونسا سوٹ فائل کر دیا پرمنٹ انجنکشن کا پرمنٹ انجنکشن کا سوٹ تو میں نے فائل کر دیا لیکن وہ پرمنٹ انجنکشن کا سوٹ جب ایڈ جو ڈی کیٹ ہوگا دو دو پائٹریز آئیں گی اچھ اب جیسے شہر کو پتا چلا کہ میرے خلاف کیا فائل ہو گیا سوٹ یہ تو جلدی جلدی کام ہی مکا دیں گی رات و رات مصری تین چارہ اور لگائے گی اور کام ہم نے خیائج دے گی بات تو ہم نے تو اس کو روکنا تھا بھی اس دیوار کو تم یہیں پہ روک دو کام کو یہیں پہ روک دو ہم کیسے روکیں اس کو مقدمہ کب ہوگا یہ کب آئے گی اس کے لیے ہم نے کل بھی پڑھا ہے کہ سسٹم کیا کہتا ہے پہلا نوٹ دوسرا نوٹ دوسرا نوٹ اخبار اشتہار اگر تب تک نہ ہے تو ہم اس کو زبردہ شیطہ بلائی نہیں سکتے تو پھر کام کیسے روکے گا جب تک سٹیپس پورے نہیں ہوں گے پرمنٹ انجنکشن گرارڈ نہیں ہوگی تو سوٹ چاہے پرمنٹ انجنکشن کو ہو سوٹ چاہے ریکاوری کو ہو سوٹ چاہے کسی بھی چیز کو ہو جب ہم کوئی سوٹ فائل کرتے ہیں اس سوٹ کے اندر اگر ہمیں کوئی آرزی انٹیرم ٹیمپریری ریلیف چاہیے تو الگ سے آرڈر تھرٹی نائن رول ون ٹو کی الگ درخواست لگتی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ سوٹ فائل ہوگا فار پرمنٹ انجنکشن along with کیا فائل ہوگا اس میں ٹیمپریری جنکشن آرڈر تھرٹی نائن رول ون ٹو کی کیا ہوگی درخواست ہوگی سمجھ آگیا اب یہ آئے یا نہ آئے عدالت کہہ گی کہ اپنا کام روک دو اپنا کام کیا کرو آپ روک دو اب عدالت نے حکم کر دیا کہ اپنا کام روک دو اور پھر بھی اپنا کام نہ روکے نہ عدالت میں آئے اب کیا ہے اب آپ کتاب اگر ہے کسی کے پاس تو کھولیں گے سیول پروسیجر آرڈر تھرٹی نائن اس کے بعد رول ٹو ہے جو رول ٹو کے آگے سب کلازز ہیں پنجاب کی امیندمنٹ ہے لاہور آئی کورڈ کی ان دا کیس آف بس او بیڈینس آف اینی انجنکشن گرانٹیڈ آر ادر آرڈر میڈ آنڈر رول ون آر رول ٹو آر بریج آف اینی دا ٹرم آن وچ دا انجنکشن was granted آر دا آرڈر میڈ دا کوٹ گرانٹیگ دا انجنکشن آب کہاں پہ لگے گی یہ درخواست دا کوٹ گرانٹیگ دا انجنکشن آر میکن آرڈر آر اینی کوٹ تو وچ دا سوٹ آر پروسیڈن آر پروسیڈن آر پروسیڈن آر پروسیڈن آر دیکھیں ہم کہتا ہے جی سیول پروسیڈر یہ تو صرف پروسیڈر اللہ ہے وہ پروسیڈر اللہ سزائے کب دیتا ہے یہ کونسی اس کی پرویزن ہے سبسٹینٹیو پرویزن ہے کہ جہاں پہ اگر کوئی شخص عدالت کی ٹیمپریری انجنکشن کو نہ مانے تو عدالت تین میرے تک اس کو کیا کر سکتی ہے پریش کر سکتی ہے unless in the mean time the court directs his release no attachment made under this rule shall remain in force for more than one year at the end of which time the disobedience of breach of continuous the property attached may be sold or out of the proceeds the court may award such compensation as it thinks fit to injured party and shall pay the balance if any to the party entitled سمجھ آگی جناب کہ اگر کوئی بھی ٹیمپریری انجنکشن آپ کو عدالت کیا کرتی ہے گرانٹ کرتی ہے اور دوسری پارٹی عدالت کی ٹیمپریری انجنکشن پرمنٹ تو بعد میں آئے گا تب وہ ایکزیکیوشن میں جائیں گے نا ایکزیکیوشن کے forceful means use کریں گے اور اگر کوئی ٹیمپریری انجنکشن کو فالو نہ کرے تو کدھر جائیں گے ہم کہاں پہ جائیں گے جناب کونسی پرویجن ہوگی ہماری اگر کوئی ٹیمپریری انجنکشن کو فالو نہ کرے تو ہمارے پاس پرویجن ہے order 39 rule 2 اور اس کے آگے c جو پہ اس کی سب کلاس ہے اس کی میں آپ کو ایک درخواست پیٹرن دے دی تو شیئر کر دی تو اچھا کوئی بھی درخواست ہوگی جنرل بات ہے تو آپ کو پتا ہوگی کونسی جنرل بات پتا ہوگی یہ سب سے پہلے ٹاپ پر کیا ہوگا عدالت کا نام کیونکہ یہ کسی خاص عدالت میں ہوگی درخواست تو اس میں اس عدالت کا جج کا جو بھی جج کا نام ہے وہ یہاں پہ لکھا جائے گا in re in re کیا ہوتا ہے in regard title of the suit لکھیں گے کہ پیٹیشنر کون ہے اور ہمارا ریسپونڈٹ اس میں کون ہے یہ سوٹ بھی کوئی ہے پرمنٹ انجنگشن کا جس کا بھی ہم اس کے اندر ہم نے order 39 تو پتہ چل کر نا کہ پرمنٹ انجنگشن کا سوٹ ہوگا اس میں order 39 temporary انجنگشن کی الگ سے درخواست ہوگی اب ہم کونسی درخواست بنا رہے ہیں order 39 rule 1-2 پہ ہمیں grant ہوا stay اور اس بندے نے اس stay کی کر دی violation ہم ایک درخواست ڈرافٹ کرتے ہیں پارٹی کا نام دکھنے کے بعد under order 39 rule 2-3 یہ پرانی درخواست ہے پہلے کیا تھا یہ rule 2 class 3 تھا اب 2-3 نہیں رہا اب rule 2 میں آگے فردر class کونسی آگی اس میں c class جو ہے وہ پیڑ ہو چکی ہے with section 94 e and 151 cpc 151 cpc میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ جو پہ کچھ وہاں پہ ہم کیا لگاتے ہیں cpc کا کیا لگا دیتے ہیں 151 اچھا 94 e کا اس نے حوالہ دیا کس کا حوالہ دیا اب کھولیں 94 e 94 e کیا تھا یہ تو ایک ہمارے پاس پورو ویجن تھی جس میں عدالت کیا کر سکتی ہے کوئی بھی ایسا order pass کر سکتی ہے کہ جس میں make such order interlocatory order as may appear to the court to be just and convenient اس کا تعلق کوئی بنتا ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق بنا کر رہتا ہے 94 e کا ابھی درخواست کے ساتھ کیا تعلق ہے cpc کے کتنے حصے ہے پہلا حصہ کیا بتاتا ہے سیکشن والا جدرل پروفیشن آگے اس کی کیا ہے ڈیٹیل اچھا ہم بات کریں temporary injunction interlocatory order عدالت order pass کب کرے پہلے اس کو empower کریں گے تو کوئی آگے procedure بتائیں گے 94 e court کو empower کرتا ہے کہ کوئی interlocatory order pass کرے اور پھر اس کا طریقہ کار کہاں پہ order 39 rule one two order 39 rule one two میں جو طریقہ کار رہا سیکشن 94 e میں جو provision ہے اس کے آگے detail وہاں پہ کدھر ہے وہاں پہ آگئی ہم نے provision دیتی جی ہوا کیا جی اس بندے نے کیا کیا ہے دس دو دار چودہ پاس بھائی جس لرنر court اس نے جب بھی کچھ درافٹ کرنا ہے جس order کے حوالے سے مدالت میں آتے ہے اس کا حوالہ بھی اور اس کی کا پیشلر کو سوٹ فائل کیا تھا اور order 39 rule 12 کی کی تھی اس میں برخواست کی تھی جس میں عدالت نے کیا کیا تھا جو ہمیں ایک سٹے گرانٹ کیا تھا اور نیکس ڈیٹا فیرے کو اس میں دیتی تھی سترہ گیارہ دو رسپونڈنبرمند is trying to dispose of the present dispossess 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 the present plaintiff illegally unlawfully and without new course of law during the stay order of london court we haven't dispossession بھی بات ہے کہ مجھے مجھے کیا کر رہا ہے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے پھر کیا ہوا جب آپ پوری کہانی لکھی پوری کہانی لکھنے کے بعد that if an order regarding maintaining the previous possession position and situation at time of granting stay order as per stay dated plan is not passed and restored then the present petitioner shall suffer irreparable loss and injury that the petitioner got showed them and tried them to understand about the issues of injective order and violate of the violation of the same is illegal and unlawful لیکن وہ پھر بھی اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے رسپونڈن نے عدالت کے order کو وائلیٹ کیا ہے اور فردر پریئر کے ہے کہ under the above submissions it is respectfully prayed that the respondents may very kindly be summoned and be dealt in accordance with law for committing the gross contempt of court and also proceeded as per law against the respondent for illegal unlawful جو انہوں نے کام کیا اس کے خلاف قانونی کاروائی civil criminal ساری کے ساری اس کے خلاف کی جائے اور جب بھی ہم کوئی بھی application دیں گے ساتھ کیا لگائیں گے affidavit لگائیں گے یہ application کا جو سیمپل ہے جو بھی ہمارے لوگ ہیں میں ہم کو ابھی شیئر کر دوں گا تاکہ آپ لوگ ایک ورس کو پڑھ لیں دیکھیں صرف یہ یہاں پر اتنا سمجھ لیں کہ اگر آپ کو یہ سمجھ آگے کہ جب بھی کوئی سیول سورٹ فائل کرنے اس کے ساتھ ہم نے order سٹی رول ون ٹو کی درخواست اگر اس میں میں stay grant ہو جائے اور stay grant ہونے کے بعد اگر کوئی پارٹی اس پہ عمل نہ کرے تو ہم اس کے بعد two سی رول کے مطابق سیم عدالت میں کیا کریں گے contempt کی proceeding جو ہے وہ originate کر دیں گے اب یہاں پہ وہ order بھی کر سکتا ہے اور اگر وہ عدالت چاہے تو دو سو اٹھائیس کے خلاف criminal complete بھی آگے originate کر سکتا ہے کہ آپ نے میرا حکم نہ مان کر ایک criminal act کیا ہے اچھا یہ تو ہوگی جناب کہا پہ ہماری سی پی سی میں چلے گئے اب آجائے جناب ہم سی ار پی سی کھول گئے کرمینل ہماری عدالتیں ہیں کرمینل عدالتوں کے سامنے کے ایسا مسئلہ آگیا ہے جب section 476 کہتے ہیں کہتے ہیں جی کہ procedure in cases mentioned in section 195 چار سو چھتر procedure procedure ہیں اور cases کہاں پہ مینشن ہیں 195 اچھا 195 کیا کہتا ہے جسی ارپیسی 195 کہتا ہے prosecution for contempt of lawful authority of public servant prosecution for certain offenses against public justice prosecution for certain offenses related to documents given as evidence ساری چیزوں اس پہ کیا کر دی ہیں جناب اکر ٹھیک کر دی کہاں پہ 195 no court shall take cognizance عدالت کو منع کیا آف ایلی افینس punishable under section 178 of the ppc accept on the complaint in writing by the public servant کہتا ہے اگر کسی بھی public servant کو کوئی بھی contempt ہوتی ہے تو complaint کون کرے گا وہ public servant خود کرے گا کوئی ایکس میں زیادہ آگے وہاں پہ complaint نہیں کر سکتا ایلی افینس آگے پھر mention کر دیا 193 456 199 200 205 206 207 208 209 یہ 28 228 ppc ان سب کا حوالہ دیا گی یہ سارے contempt کی provisions ہیں اگر اس کے according کہیں پر بھی کوئی contempt ہوگی تو عدالت اس میں خود اپنی contempt کے خلاف اگر complaint کرے گی تو ہوگی نہیں تو complaint نہیں ہوگی 195 میں یہ سارے ساری کیا آگئی تفصیل آئی اس تفصیل کو آگے جا کر کس میں ڈیل کیا 476 کہتا ہے جی when any offense referred to in section 195 subsection one class b or class c has been committed in our in relation to proceeding in any civil revenue or criminal court the court may take communices of the offense and try the same in accordance with the procedure prescribed for summary trial in chapter 22 تو جو summary trial ہے اس میں charge frame کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایمیٹریکٹ اس کو کیا کیا جا سزا سنائی جا سکتی ہے تو summary trial کی صورت میں 476 کے اکارڈنگ جو ہی بھی مارک صرف criminal court نہیں اس نے کہا criminal court civil revenue کوئی بھی عدالت ہماری وہ کیا کر سکتی ہے اپنی contempt کی سزا اس قانون کے تحت دے سکتی ہے تو یہ کون سی contempt ہوگی ہماری CRPC کے حوالے سے contempt ہو گئی اور PPC کیا ہے PPC میں جو sections ہیں جو اس کی violation ہوگی تو contempt definitely PPC کا procedure اللہ کونس ہے CRPC تو یہ 476 میں جو سارا طریقہ کہا کس نے کہا 195 والا کیا بتایا اس نے 195 کھول کے پڑے اس میں ساری وہ PPC کا section لکھ دی گئیں گے جس کے طرح کوئی بھی contempt ہوتی ہے اس میں سارا لکھا ہوا ہے کہ جناب offences punishable under any of the following provision of the same code namely 193, 194, 195, 6, 99, 200, 205 یہ پاکستان PPC کو جتنے بھی section ہے 170 سے 188 تک اور آگے فردر 190 سے onward جتنے بھی یہ section ہے اگر اس کی کوئی بھی provision کو کوئی شخص contempt میں لے کر جائے گا تو procedure کونس ہے 476 تو اگر criminal court civil court کوئی بھی اپنی contempt کی سزار دینا چاہے تو وہ کس کے تحت دیں گے 476 میں دیں گے اور اگر civil court کے حوالے سے ایسی کوئی بھی provision ہے تو civil court اس کو کہاں پر لے کر جائے گا civil court اس کو لے کر جائے گا ہمارے حوالے سے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے یعنی کہ order 39 rule 1 2 اگر اس کے injective order کے حوالے سے کوئی بھی violation ہو یعنی subitious law تو وہ وہاں پہ جائے گا اگر supreme court اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا law ہے اس کے according کو کیا کرے گا سزا اچھ اس پر اپیل کی بات جیسے بھی راناصف والا کیس سے اس میں اپیل کا معاملہ چل رہا ہے تو اپیل کہاں پہ ہوگی اگر ہائی court سزار دے گا تو پھر اگر اس کی سزار سنگل بینچ کی ہے تو اپیل ہائی court کے اندر ہی ڈیویجنل بینچ میں لگے گی اور اگر ہائی court کا ہی ڈیویجنل بینچ تھا تو پھر اپیل کہا جائے گی سپریم اگر ہائی court کا سنگل بینچ تھا تو پھر اپیل کہاں پہ چلے گی ہائی court کے ڈیویجنل بینچ میں چلے گی اب یہاں پر اگر آپ لوگ کوئی سوال اس حوالے سے کوئی بھی پوچھنا چاہتا ہے contempt of court کے حوالے سے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ جناب contempt of court کیا ہے اور کس طرح اور کیسے ہوگا جناب جی ایک تو میں ابھی بھی حرار ہوتا ہوں جیسے کچھ محترم ہے نام نہیں لیتا میں تو سر انجیکشن میں کیا فرق ہے واللہ کے من دو خدا کا خوف کرو انجیکشن نہیں ہوتا وہ تو ٹیک کا ہوتا ہے یہ انجیکشن ہوتا ہے انجیکشن اور انجیکشن میں بہت بڑا فرق ہے یہ انجیکشن آرڈر ہے آئی این جے یو این سی ٹی آئی او این کے ساتھ انجیکشن آرڈر ہے تو سر سٹے اور انجیکشن انفیکٹ اصل لفظ ہے انجیکشن سٹے کا لفظ تو میرے اور آپ کی زمان میں ہے عدالت جب کسی کو کوئی روک دیتے ہوں ہم کہتے ہیں جی سٹے آرڈر آ گیا ہے تو سٹے آرڈر لفظ ہے جو لیگل اس کی ٹرمنالوجی ہے سٹے کے لیے وہ کیا ہے ایم پریری انجیکشن ہے سٹے آرڈر کے لیے جو لیگل وڈیوز کیے جاتا ہے وہ ہوتا ہے گراہٹ آف ٹمپریری انجیکشن جی سٹے کے لیے ہم نے کونٹیمٹ کے اردگرد رہے ہیں نا کوشش کرنا ہے کونٹیمٹ کے حوالے سے جو سوال آن لائن یا کوئی بھی ایسا تم نے جو مطلب ابھی تو کہہ رہا ہے کہ کونٹیمٹ میں لکھا ہوا ہے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ نائنٹی ڈیز میں جب کوئی اسمبلی ختم ہو جائے گی تو اچھے وہ نائنٹی ڈیز میں الیکشن ہونا ہے تو اس ادھر جو ان کے اوپر تو وہ تو پورٹ میں یہی کہہ رہا ہے اصل میں اس وقت یہ ہے کہ ہماری توٹل عدالتیں اگر اس حوالے سے ہم بات کریں تو وہ جا ہی غلط رہی ہے کہ کوئی بندہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اصل ایشو کیا ہے اصل ایشو یہ ہے کہ کیا کونسٹیوشن کے اکارڈنگ جو ہے وہ الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے ہر بندہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جناب وہ اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا اس نے ایسا کر دیا اس نے ویسا کر دیا لیکن کوئی بندہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ کونسٹیوشن کیا کہہ رہا تھا کونسٹیوشن نے جب آپ کو ایک پرویجن دی تھی کہ نوے دن تو کوئی کہا رہا ہے جی وہ سپریم کورٹ تجھریف جیسے سوموٹو لے سکتا یا نہیں لے سکتا وہ کہا تھا جی وہ ڈیٹ اس کو دینی نہیں بنتی میں حیران ہوں کتنے سینئر سینئر لائر آکے عوام کو وہاں پہ ڈی ٹریک کر رہے ہیں کہ کل میں نے ایک بہت سینئر لائر جو الیکشن کمیشن کے لائر ہے وہاں کے کہہ رہے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ لیٹ نہیں دے سکتا الیکشن بھئی الیکشن کمیشن کا کام تھا اگر الیکشن کمیشن وہ اپنا کام نہیں کر رہا تو دیفنیٹلی آرڈر کس نے دینا ہے سپریم کورٹ نے دینا اب یہاں پر آپ اس چیز بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ کیوں ہے کیسے ہے کس طرح ہے on the same time جب سپریم کورٹ نے رات کو بیٹھ کر کہا تھا کہ پارلیا میٹ میں اتنے بیجے تھا کہ وہ ٹریک ہوگی وہاں پر تو سپریم کورٹ آپ کو بڑا اچھا لگ رہا تھا سو موٹو ایکشن بھی ہو رہا تھا سب کچھ یہ صرف پولیٹی کا لیجنڈا ہے اس کا کوئی بھی ایسا نہیں ہے اگر اس کے کوئی آرڈر کو نہیں مانتے گی جی اتنی تاریخ پہ آپ لیکشن کرواتے ہیں وہ تو ہوگی کورٹ کی کونٹیمٹ آف کورٹ جو جو نائنٹی ڈیز پہ وہ نہیں کروارے جو رول میں آئین میں لکھا ہوا ہے اس کے اوپر پھر کیا رہے رہے ہیں تو اگر وہ نہیں کروارے تو بیسیکل اگر دیکھیں اگر تو ڈیکٹ کونسٹیوشن میں ایک چیز دکھی تھی اور اس پہ نہ کرواتے وہ وائلیشن آف کونسٹیوشن ہوتی اس میں صرف کیا ہوتا ہے اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ آپ یہ کام کریں اب اگر وہ سپریم کورٹ کے فیصل کو نہیں مانتے تو یہ کونٹیمٹ ہو گئی ہے اور اگر وہ بلکل اس پہ اڑیں گے تو پھر جا کر اس کونٹیمٹ کی اوپر ان کو کیا کر دیا جائے گا گلانی کو کسی کو یاد ہے گلانی کو ڈسکوالیفائی کیوں کیا گیا تھا گلانی کو اسی بات پر ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا کہ اس نے لیٹر سپریم کورٹ کے کہنے پر نہیں لکھا تھا لہذا اس کو کیا کر دیا کیا تھا جس کوالی فائی کر دیا تھا تو یہاں پہ اس کو اس میں ہمارے پاس بارہ جولائی دو ہزار بارہ کو کونٹیمٹ آف کورٹ ایکٹ بھی آ چکا ہے جو سیم سیم ہی ہے جو ابھی ہم نے کونٹیمٹ کے بارے میں پڑا ہے وہی سیم ہے بس کچھ پرویجن اس کے اندر کیا کر دی گئی ہے چینج کر دی گئی ہے پنیشمنٹ بھی سکس بلت کی ہے اور فائن بھی اور اپالوجی والی پرویجن بھی ایسے کہ ایسے ہیں جو ہم نے پی 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 سی میں دیکھ لیا نا کہ ایک سو بہتر سے لے کر ایک سو ٹھاسی تک اور اگر کوئی وہاں پہ پرویجن ہے تو نیچے میں کی عدالت خود سزا دے گی ہائی کورٹ ماں پہ ایکشن نہیں لے گا ہائی کورٹ صرف اپنی کونٹیمٹ کے حوالے سے اس کو لے کر سی لے گا تو جو دو ہزار بارہ کا ایکٹ ہے اسی آڈینس کو کیا کیا گیا ہے ایکٹ کی صورت میں کچھ دو تین پرویجن کو کم کر دیا گیا اور اس کو تھوڑا سا مزید کلیر کر کے یہاں پر جو کنٹیمٹ کی دیفنیشن دی گئی سیکشن آہ تھری کے اندر اس کو بتایا گیا کہ کنٹیمٹ بیسکلی ہے کیا تو اس کو سب کو کٹھا کر کے اس نے کیا کر دیا ہے کنٹیمٹ کوٹ کی سنگل ریفنیشن بنا دی جو پرانے میں تھا نا کہ جوڈیشن کنٹیمٹ اور سیول کنٹیمٹ اور کریمنل کنٹیمٹ اس کے اندر اس نے سب کو مکس کر کے کیا بنا دیا ہے ایک ہی کر دیا ہے جی اور کچھ سوال اس سوالے سے کنٹیمٹ آف کورٹ کے حوالے سے سیول پرویجن کے حوالے سے کریمنل پرویجن کے حوالے سے اگر کوئی کسی قسم کا آن لائن میں کسی کا سوال ہے تو وہ بتا دے کنٹیمٹ آف کورٹ انیشیئٹ کرنے کا جو پرویجن ہے یہ کونس اطرقہ ہے اس میں کوئی ٹائم کتنا ہے جس فورم پہ پہلی بات ہے جس کی کنٹیمٹ ہوئی ہے اسی فورم پہ آپ کریجنیٹ کریں گے یہاں پر اس کے لیے لیمیٹیشن ایکٹ دیکھنا پڑے گا وہاں پر ایک ٹائم لیمیٹیشن بتایا کہ ہوگا کہ کون کون سا سیکشن پور سیمٹی سکس کے حوالے سے پرویجن کتنے دنوں میں ہو سکتی ہے کوئی بھی جو ٹائم ہے اس کا کتنا ٹائم ہے کب کوٹ اپنی کنٹیمٹ کی سزا کسی کو دے سکتا ہے سر سیون جیج آرڈر تھرٹی نائل رول ون ٹو کے اگیسٹ اپیل ہوگی بلکل جو آرڈر تھرٹی نائل ہے اپیلیبل ہے آرڈر تھرٹی نائل رول ون ٹو کے تحرہ جو آرڈر ہے وہ کیا ہے وہ اپیلیبل آرڈر ہے اگر سٹے آرڈر گرانٹ ہو گیا تو تب بھی اپیلیبل گرانٹ نہیں ہوا تب بھی اپیلیبل پہلا آتھارٹی پہلا اختیار آرڈر تھرٹی نائل رول ون ٹو کے اگیسٹ اسی سیم عدالت کے پاس ہے کہ وہ order 39 rule 4 میں اپنے پاس کیے گئے کسی بھی temporary injunction کو set aside very alter کر سکتی ہے اگر وہ نہیں کرتا وہ پھر آپ کے پاس appeal کی option موجود ہے order 39 rule 1-2 کے against appeal کا option موجود ہے کوئی اور اس حوالے سے سمپل اگر آپ کو اتنا ہی سمجھا آگیا ہے کہ جناب contempt of court اس کے حوالے سے constitutional provision الگ ہے civil procedure ہماری الگ ہے criminal proceeding ہماری الگ ہے اور contempt of court اور high treason دو الگ چیزیں ہیں آج کل جو ایکس ہو رہے ہیں وہ contempt of court ہو رہی ہے کسی عدالت کے فیصلے کو نہ مانتے ہوئے اس کو ہم high treason نہیں کہہ سکتے ہائی treason صرف ایک صورت میں ہوگی جب ہم article 6 ہے بنا کلیر کا ہے جب کوئی آئین کو abrogate کرے اس کو subvert کرے اس کو جو ہے وہ alter کرے نیو کورس سے خٹ کر جیسے اگر فارض اپن حکومت یہ کرتی ہے کوئی ایسا لا پاس کرتی ہے جو constitution میں ہیں اور اس کی اگیس جا کر کوئی لا پاس کر دے لیکن وہ بھی تب جا کے contempt بنے گی کہ جب پہلے اس کا ہائی treason بنے گا کہتا ہے یہ تو اپنے غلط پاس گئے ختم کرو بات بھئی میں کیا ہوگی ختم ہوگی تو ہائی treason یہ کوئی ایسا سل میں misinterpretation ہے ہر جگہ پہ بس جو بننا بیٹھا ہوتا ہے وہ کسی بھی بات کو کچھ بھی کہہ کے بنا دیتا ہے اس لیے لوگوں کو پتہ ہی نہیں سکتا ہے موسیقی